بیورز کیسے ہیں آپ امید ہے اللہ تعالیٰ کہ فضل کرم و شکر کے ساتھ سب ٹھیک ہوں گے آج میں نے ساگ بنایا تھا میت تھی پالک اور تھوڑا سا وہ دوسرے پتے والا ساگ تھا تو وہ میں نے بنا رہی تھی میں نے کہا چلو جی رسپی میں آپ کو ایسا شیئر کر دیتی ہوں ادھر میں نے اس کے جو اس کے اوپر پیاز براؤن کر کے ڈالنا ہے اس سے ساگ میں وہ میں اس کو براؤن کرنے لگی ہوں ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ میں نے ادھر ہرا پیاز رکھ لیا ہے تھوڑا سا کٹ کے ہری مرچے رکھ لیا ہے اور یہ گالک لیف ہے یہ دیکھیں یہ والا پیاز تھا یہ والا تھا ساگ اس میں میت تھی ہے پالک ہے ساری چیزیں ہیں ایسے ساری کٹ کے اچھی طرح دو کہ میں نے ایسے اچھی طرح رکھ لی تھی تھوڑی سی میں نے رکھ لی اس میں پکوڑی بنانی ہے میں نے تو ساگ میں نے اب بوائل کر کے رکھ لیا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ساگ بوائل کر لیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح گل چکا ہے ابھی آپ کو اس کو میش کرنے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کی مدد سے اچھی طرح ساگ کو پیس لیا ہے یہ بہت اچھا ہو گیا ہے میں نے اس میں ہٹا نہیں ڈالنا کئی لوگ اس میں ہٹا ڈال دیتے ہیں کہ تھوڑا سا جھوڑ جائے کٹھا ہو جائے لیکن میں اس میں ہٹا نہیں ڈالوں گی ابھی اس میں میں نے وہ جو برونکاریوں پیاس اور گارلک کے لیف وہ سارے میں پیاس کے بناؤن کرنے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے ہرا پیاس ڈال دیا ہے جب یہ برونکار ہو جائیں گے ماشاءاللہ بہت اچھا لوگ دے رہا ہے اور ساتھ میں گارلک کے لیف برونکار ہو جائیں گے تو پھر میں یہ ساری اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں بس یہ ہی اس کو بگار لگاؤں گی یہ بہت اچھا بہت نائس لگی گا ابھی آپ کو میں دو مٹ میں دوبارہ سو کراتی ہوں کیسا لگ رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ پالک میتھی کا ساگ ہے میں بہت تھوڑا سا لے کے آئی تھی کیونکہ رمضان ہے کسی نے کھانا نہیں ہے تو اس لئے میں بہت تھوڑا سا لے کے آئی تھی تو پھر اس میںشک کی مدد سے میں اچھی طرح اس کو گھوٹ لیا یہ دیکھو یہ پاکستان زمان میں اس کو کہتے ہیں ساکو گھوٹو تو جتنا اس کو اچھی طرح ایسے میچ کرو گے تو اس کے اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا آ جائے گا ابھی میں آپ کو دو مٹ میں دوبارہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بیورز میرا ساگ ریڈی ہو چکا ہے اور ادھا بگار جو میں نے پیاز براؤں کیا تھا وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے وہ میں آفیس میں ڈالنے لگی ہوں ساگ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بیورز اب میں نے ڈال دیا ہے ساگ میں جو اپنا پیاز براؤں کیا تھا ماشااللہ ماشااللہ ابھی میں دو مٹ میں دوبارہ آپ کو شکر آتی ہوں ماشااللہ اب دیکھیں میرا ساگ ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں ہرا دنیا ڈالنے لگی ہوں میں پھر آپ کو دوبارہ شکر آتی ہوں یہ دیکھیں اس میں میں ہرا دنیا ڈال لیا ہے ماشااللہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں ڈالنے کے بعد اس میں زیادہ میتھی ہے پالک اور ساک تو بہت کم تھا اس لئے میتھی تھی پالک تھی زیادہ اور ایسے نا مکس ساگ جو ہوتا ہے وہ تھا تو اتنا نائس اور ڈلیشیس اس کا ٹیسٹ ہے نا تو اس کے اوپرا میں بہتر ڈالنے لگی ہوں ابھی میں آپ کو دو مٹ میں دوبارہ دکھاتی ہوں آپ دیکھیں میرا تقریب تقریب ساگ بن چکا ہے اگر آپ کو میرا ساگ اچھا لگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور دعا میں مجھے یاد رکھنا پھر وہ ہی آخر میں بات کسی کا اچھا نہیں کر چاہتے برا بھی مت سوچئے اللہ آپ کا حمی و ناصر و سب کا بہت 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 بیار رکھنا اور مجھے سبسکرائب ضرور کر دینا میں بھی اپنے ویورز کو اور سب کو اپنے دعا میں یاد رکھتی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ساگ لگ رہا ہے ماشاءاللہ میں نے اس میں مکھن بھی ڈال دیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے اس گوٹے کی مدد سے میں نے اس کو گوٹا تھا میں نے کہا یہ بھی آپ کو پھر میں چھوک رہا دیتی ہوں یہ کیا ہے اس سے میں نے اس کو بنایا ہے لیکن بہت ہی اچھا بہت تھوڑا سا بنایا ہے زیادہ نہیں بنایا ہے کیونکہ رمضان ہے تو کوئی فاتح نہیں ہے تو دعا میں مجھے بھی یاد رکھے آخر میں وہی بات اگر کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی مس سوچئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ